موسیقی 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 زائشہ 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 ہے مارے ساتھ جو کہ فلم صفیت خون کی ہیرون ہے مارے ساتھ زائشہ کیسا لگا آپ کو پروگرام اور کیسا آپ نے محسوس کیا کافی عرصے کے بعد شو بھی سرگرمیاں بھال ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چرے پر رونا کہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی میں نے اب بھی یہاں پہ آئی ہوں اور مجھے مطلب کافی پروٹوکول بھی ملے کافی لوگوں نے رسپیکٹ کی ہے اور بہت اچھا مجھے لگا ہے کہ مطلب عزت دینے والے لوگ تھے اور بہت مطلب ایک دم سے کرونا کی وباہ ختم ہوئی اور ہمیں یہ سب کو چان کے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ ایک ایوارڈ شو ہو رہا ہے اور انوائٹ کیا ہے سب نے تو ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے سب کو دیکھ کے کہ یہ کرونا کی وباہ سے باہر نکلے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے اور میں کیا کہ سکتی ہوں آپ فلم انڈسٹی کے حوالے سے اپنا فیوچر کیسا دیکھتی ہیں برائٹ جی ماشاءاللہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور اب بھی بھی مجھے ایک مووی ہے سفید خون اس کے لئے انہوں نے مجھے ایکٹر ایکٹر لیا ہے مجھے ہیروین لیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ ہے کہ انہوں نے ایزا لیڈلو رول بلکل ایسے ہی ہے اور اچھا لگ ہے مجھے اور بہت اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور میں موڈلنگ بھی کرتی ہوں ایکٹنگ بھی کرتی ہوں اور میں ایک ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں تو اس سکا میرا اور انجوائے کر رہے ہیں جی مہم جی مہم ہی ہوپ رہی سیکسپول سوشل ٹی وی اپکے لیے دو آگا رہے گا بہت سارے معاملات بہت سے پروجیکٹ رک گئے آج آپ شو بیس کی ایک تقریب میں آئے ہیں کیسا محسوس کیا بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ایسی تقریبیں ہونی چاہیے اب میں فلم ڈریکٹ کر رہا ہوں سفید خون میری سفید خون میں بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہٹ کے مووی ہے اس میں ببرک شاہ ہے ولی بخاری ہے زہرہ ہے اس کے علاوہ آمنہ بٹ ہے ابھی میری کاسٹ بھی ادر اندر ہی ہے اب میں سب کو باری باری بلاؤں گا انشاءاللہ آپ سے ملیں گی تو بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے جتنی بھی جلدی ہوں جب کرونوں کا مسئلہ ہوا ہے یہ عوام کے لیے بے حد اتنا تکلیف دیا تھا اب دوبارہ شرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اچھا گورمنٹ ایک ریزی نیبل جو ہے ریونیو جنریٹ کرتی تھی فلموں سے اور جب جیسے ہی یہ کرونا کا پینک آیا بہت سی فلموں کے پروجیکٹ رکے بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوا بہت سے رائٹرز جو گھر بیٹھ گئے بہت سے ڈائریکٹر گھر بیٹھ گئے تو آپ کیا ان کی حوصلہ بزائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے ان کی افسر صلی اللہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی حمد ہے کہ وہ اس جو مصیبت کے مرحلے میں اپنے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ وہ دور آئے کہ ہم اس دوبارہ دوبارہ جو دیکھا ہے وہ ہم دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکے اور اپنے انتہار دل سے دعا کرے کہ یا اللہ اس مووی بیماری سے ہمیں بچا ہمارا ملک بہت خوشحال ہونا چاہتا ہے نہیں کرونا تو زیرو ہو گیا پاکستان میں اب تو اللہ کا شکر ہے ہم نکل گئے اس پینک سے اور اب دیرے دیرے جو ہے وہ تمام زندگی کے رابطے بحال ہو رہے ہیں اب کرونا کے علاوہ وہ ڈینگی کا بھی مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے کافی خبروں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب مصیبتوں سے بچائے اللہ پاک ہمیون آسر ہے جب کرونا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو پھر تو ک vinyl کو سکا ہو رہا ہے ملک Choice ہے mラwd کے потерпریبات میخو صور sabia کیا میرے شکوم کرونا ملک کو تک کو � Gateway قد سکا ہوگی جو ملک اب ملک wah ملک cu براہ ملک کام c ملک موسیقی موسیقی میڈم شبانہ خود بھی ایک چینل کو رن کر رہی ہیں وہ بھی آج اس شو میں تھی جی میڈم کیسا محسوس کیا اللہ کا شکر ادا کی ہے ہم نے کہ یہ کرونا جیسے مرض سے ہمیں چھٹکارہ ملے اور دنیا اور یہ جو پوری دنیا ہی سمجھل پیٹ میں تھی اس کی اور اب نارمل ہو رہی ہے اللہ کا بہت کرم ہے اور اسی وجہ سے یہ جو بھی ہے پی وی ہے کسی بھی شعبے سے ہیں کسی چیز سے بھی ہے دنیا دوبارہ اپنی جگہ پہ آ رہی ہے سوشل ٹی وی کو ہم آئرلینڈ سے لانچ کر رہے ہیں اور سیٹلائٹ پہ ہے اس کے لیے کو نیک خواہشات اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی دے جب آپ جیسے اس میں انکر اور یہ ہوں گے تو اللہ پاک اس میں دے گا ترقی اور آپ خوب ترقی کریں گے اللہ پاک اس کے لیے ہمارے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور اس کا ملنا چاہیے پھلا آپ کو نظرین آج جو پروگرام تھا اس میں جو ہے گہما گہمی بھی دیکھنے میں آئی اور آرٹسٹوں کی چہرے جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے اور دعا گو ہیں کہ یہ جو رونکے ہیں بہال رہے اور پاکستان پھر دوبارہ سے ایسے پینک میں نہ جائے کیمرا ٹیمی کے ساتھ